بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپلر ٹی وی دوستو ہم اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں پر موت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہے موت سے بچنا ناممکن ہے لیکن کچھ لوگ اپنی موت واقعہ ہونے سے پہلے اپنی آخری خواہش کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ لوگوں کی ایسی ہی عجیب و غریب قسم کی خواہشات بتائیں گے جن کو سن کر آپ کو بے حد حیرت ہوگی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں پاپلر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں فرنڈز پرنگلز چپس دنیا کے مشہور تنین چپس ہیں اگر آپ کو پرنگلز کھانے کا اتفاق نہیں ہوا تو دیکھنے کا ضرور ہوا ہوگا پرنگلز کو سب سے پہلے 1967 میں بنایا گیا تھا اس وقت یہ آج کے لیس کی طرح پیکٹ میں بکتے تھے لیکن بعد میں فوڈ کیمس نے اس کو ایک ٹیوب جیسے ڈبے میں ڈال کر اس کی سیل کا آئیڈیا دیا پہلے تو سننے میں لوگوں کو یہ آئیڈیا عجیب لگا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا بھر میں بے حد مقبول ہو گیا 1980 میں اس کے مالک فیٹرک نے اپنی آخری خواہش اپنے بچوں کو لکھ کر دی اس کی خواہش نہایت عجیب تھی یہ آدمی اپنے بینڈ یعنی پرنگلز کے ساتھ اتنا جذباتی تھا کہ اس نے اس بات کو بقاعدہ لکھ کر وسیعت کی کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے اور پھر اس کی راکھ کو پرنگلز چپس کے ڈبے میں ڈال کر زمین میں دفن کر دیا جائے اس کی یہ خواہش پوری کی گئی آج بھی اس کی قبر میں اس کی راکھ دفن ہے نمبر ٹو چارلیس وینس میلر کینیڈا کا ایک نہیت بڑا امیر زیادہ تھا اس نے اپنی موت سے قبل ایک انتہائی عجیب وسیعت کی تھی اس کا کہنا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد دس سال تک کینیڈا کی جو بھی عورت سب سے زیادہ بچے پیدا کرے گی اس عورت کو اس کی دولت سے سوہ لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا کوئی نہیں جانتا اس کی موت انیس سو چھبیس میں ہوئی تھی اور اس وقت سوہ لاکھ ڈالرز بہت بڑی اہمیت کی چیز تھی یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی انیس سو چھبیس سے انیس سو چھتیس تک کینیڈا کی عورتیں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتی تھی کیونکہ عورتوں کی نظریں اس انعامی ڈالرز پر تھی آخر کار دس سال کے بعد چار عورتیں اس بات کو پورا کرنے کے قریب پہنچی ان چار عورتوں نے دس سال میں نونو بچے پیدا کیے اور چارلیس کی عصیت کے مطابق ہر عورت کو سوہ لاکھ ڈالرز دیئے گئے دوستو آپ بات کرتے ہیں امریکی ریاست ٹیکساس کے بارے میں فرنڈز اس شہر میں دوہزار یارہ سے سزائے موت کی سزا والے قیدیوں کو سزا دینے سے پہلے ان کی پسند کا آخری کھانا دیا جاتا تھا لیکن یہ قانون دوہزار یارہ میں کیوں خدم ہوا اس کی وجہ لورنس نامی ایک قیدی بنا تھا اس شخص کو سزائے موت دینے سے قبل پوچھا گیا کہ یہ کیا کھانا کھانا چاہتا ہے اس نے ٹرپل چیز برگر دو چکن فرائٹ سٹیکس چیز اینڈ بیف آملیٹ میٹ لور پیزا ابلی وی بندی کے ساتھ ٹماٹر آدھا گلو باربی کیو میٹ ڈبل روٹی تین چکن فجیتا رولز پائنیپل آئس کریم اور پینٹ پٹر یہ سب کچھ آرڈر کر دیا ٹیکسس شہر کی جیل کے کچن میں شخص کی دونے لگی کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا لورنس کی پھانسی میں کافی کم وقت رہ گیا تھا جب یہ سب کھانا لورنس کے سامنے ٹیبل پر سجا دیا گیا تو لورنس نے کچھ بھی کھانے سے صاف انکار کر دیا لورنس کو پھانسی دینے کے بعد دوزہ یارہ میں سزائے موت کے قیدیوں کو ان کی پسند کا آخری کھانا دینا بند کر دیا گیا فرنڈ صاحب بات کرتے ہیں پرتگال کے ایک بزنس مین لوئس کی اس کی کوئی فیملی نہیں تھی اور یہ شخص دنیا میں بلکل اکیلہ تھا اس کو شراب کی ایسی عادت تھی اس کے زیادہ استعمال سے اس کی صحت بے حد خراب ہو چکی تھی لورنس کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ بہت جلد اس دنیا سے چلا جائے گا مننے سے پہلے اس نے ایک نہایت انوکہ کام سر انجام دیا اس نے اپنی بچی ہوئی ساری دولت کو نامعلوم اجنبی لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کر لیا اس نے ٹیلی فون ڈشنری سے ستر اجنبی لوگوں کو چنا اور وسیعت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت ان ستر لوگوں میں برابر تقسیم کر دی جائے اس کے تقریباً تیرہ سال بعد اس کی موت واقع ہوئی اور اس کی وسیعت کے این مطابق ان ستر لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ان کو اس کی وسیعت کے بارے میں بتایا گیا یہ لوگ پہلے اس بات کو مزاق سمجھے لیکن جب ان کو پیمنٹ ملی تو ان ستر لوگوں کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا فرنڈز کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی شخص کو اس کی گاری سمیت زمین میں دفن کیا جائے ایک چائنیز آدمی کو اس کی گاری سمیت اس کی خواہش کے مطابق اس کی گاری میں دفنائی گیا یہ گاڑی ہنڈائی سناٹا تھی اس آدمی کو گاڑیوں سے بہت پیار تھا لیکن ایسا اس دنیا میں پہلی بار نہیں ہوا تھا سینڈرا ویسٹ ایک امریکی عورت تھی جو بہت مشہور اور امیر عورت تھی مہنگے کپڑوں کی کلیکشن اور مہنگی ترین گاڑیاں رکھنا اس کا شوق تھا سینڈرا ویسٹ کی آخری خواہش انتہائی عجیب تھی اس نے خواہش کی تھی کہ اس کو اس کی فراری میں بٹھا کر دفن کیا جائے اس کی موت تقریباً 38 سال میں زیادہ ڈرگز لینے کی وجہ سے ہو گئی تھی اور پھر اس کی وسیعت کا مطابق انیس ماہ 1977 میں سینڈرا کو ایک سو پچاس لوگوں کے سامنے اس کو اسی کی فراری میں بٹھا کر اس کی گاری کو ایک باکس میں بند کر کے 20 فٹ کی لمبی قبر میں اس باکس کو رکھ دیا گیا فرینڈز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان سب میں سے آپ کو کونسی آخری خواہش سب سے اچھی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر دیں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ